السلام علیکم میرے ویڈیو آج میرے شوٹ ہے میں اسلامباد اسی لئے بھی رکھا تھا میرے شوٹ تقریباً دو تین دن پہلے ختم ہو گیا تھا جو ڈرامی کے شوٹنگ چل رہے گئی تو اس کے بعد ماہین لوگ گئے تھے ٹرپ پہ پھر میں بھی چلا گیا تھا کیونکہ مجھے دو تین دن بعد یہاں میرے ایک شوٹ تھا بریڈل کیمپین میرے اور ماہین کا ایک شوٹ تھا اس کے لئے میں نے سوچا ویٹ کر لوں تو آج وہ دن ہے ابھی صبح صبح میں اٹھا ہوں جا کے داڑی شاڑی بنوا لیتا ہوں اسلامباد میں جا گئے نہیں پتا تو قریب میں جو ملا میں آگئے بس ابھی جا رہا ہوں فریش ہونے فریش ہونے کے بعد بس شوٹ پہ نکلتا ہوں میں ہو گیا ہوں بالکل ریڈی پیارا لگ رہا ہوں نا داڑی شاڑی میں نے بنا دی یار یہ لڑکوں کا بالکل سمپل ہے لڑکیاں میک اپ ٹھوکتی ہیں پتہ نہیں کیا کرتی ہیں ہم وز خط بنا کے نہاید ہو کے ریڈی پیارا لکل اور لڑکیوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں ہن لڑکیوں آپ سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ہوگی رائز ام ہر شوٹ کا ٹائم ہو گیا بس اب یہ ریڈی ہونا ہے دور سے مجھے ماہین دکھی سو گرائز ام ریڈی کبھرے پین چکا آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ میں کسا لگ رہا ہوں تو تم ریڈی ہو گئی ہوں اور یہاں یہ بہت سیلپش ہے مجھے ایک دفعہ سے نہیں پوچھا ابھی فائدہ نہیں ہے جو چیز بولنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت پیاری لگ رہی ہوں لڑکے میک اپ نہیں کرتے یہ اب جا رہا ہے ہم لوکیشن پہ جہاں ہم نے شوٹ پلان کیا ہے ہم لوکیشن پہ پہنچ گیا ہے ہم لوکیشن پہ پہنچ گیا ہے ابھیتنگیز ریڈی آن دے گو اب دیکھیں گے کیسے شوٹ ہوگا ہم لوکیشن پہ پہنچ گیا ہے ہمارا پہلے کبھی شوٹ ہوا ہے ہمارا ساتھ میں ہمارا تو ہے اچھا مجھے یاد نہیں ہے مجھے بھی ہی یاد آرہاں نہیں آرہاں ہاں ملی پہلی دفعہ اوہ تم کون ہو میں شابانہ ہوں اوہ شابانہ اوبید یہاں شوٹ کے دور میں پول میں گر گیا مجھے کسی نے دھکھا دیا اور میں پول میں گر گیا مزاک کر رہا ہوں کپڑے بھی خوش ہیں میں نے صرف فیس گھوش کیا ہے تاکہ ایک وائب آئے پول کے لئے وائب آئے پول پول ایسے ساف ہو رہا دل کر رہا ہے خود جاؤں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے پول کا کپڑے بھی چینج کر لیا ہے یہ سیکنڈ ڈریس ہے پہلے بلیک اور وائٹ یہ دونوں میرے موسٹ فیوریٹ کلرز ہیں آپ کی بھی ساتھ مجھے سیلون بھی جانا ہے ادھر سے کالز پر کالز آ رہے ہیں کہ میں نے پانچ بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب چھ بجنے والے ہیں مجھے رستے بھی توڑے سے نہیں پتا اندر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے رستے نہ پتا ہونے کی وجہ مجھے نہیں پتا وہ جگہ کتنے دور ہیں چلو یار توڑے سے منچن کر لیں بہت بہت لگ جاتے ہیں آفٹر ٹو ہارز یہ ریڈی ہو گئی ہے میں دو گھنٹے سے بیٹا ہوں مجھے جانا بھی آئے گئی اور وارے وار لڑکی ہوگا میں کب بیزار ہو گیا مجھے شادی نہیں کرنی آگا اور ہاں مزیفہ میرے بھائیے اپنے دوستوں کی ساتھ آیا اسلامباد اس سے بھی مجھے جا کے ملنا ہے اچھا لگ رہا ہوں یار سرویسیز کروا دیئے میں نے اور آپ سب کو اچھا لگ رہا ہوں خود کو میں اچھا لگ رہا ہوں جگہ جو بڑی پیاری ہے یہاں پھلکل ترکیش سلسل ہے یہ بہت ہی مزے کا کھانا ہے میں کھا رہا ہوں مزا آگیا مجھے بہت مزا رہا ہے مجھے سمپل کھانے بہت اچھے لگ رہی ہیں مجھے مزا رہے ہیں یہ سوسیجز ٹرائے کرتے ہیں یہ کیسے ہیں ترکیش یہ شرکت کے لگتے ہیں مجھے سب مجھے سال ہم جب ترکیش فریو کے اب جا کے میں اوزفا سے ملا ہوں اوزفا کتے دنوں سے تم ادر ہویا رہے بھائی سے نہیں ملا ہوں میں تب ملا ہوں ایسے الکپل کا پروپر بیٹھانی ہو اس کے ساتھ یہ اور اس کے دوستا ہے کیسے ہو یارو بھائی ہمارے چھوٹے بھائی کے یارو تمہارے بھی یارو یار کیسے میں بیٹھو لیکن کیسے میں آج ویکنڈز ہیں لیکن سمسان ہے تم لوگ بتاو اوزفا تم لوگوں نے انجوائی کیا یہ مری وری میں تم لوگ کیا بہتر ہی یہ اسلامواد سے ہم گئے اور کوئیٹا کی طرف میں نے سوچا ہی دفاع بائی روڈ کیونکہ میں آپ سب کو پچھلے بلوگ میں ہنزہ اور یہ سب دکھایا تھا میں نے میں نے سوچا زرہ بلوچتان بھی دکھاؤں لیکن انفرچنٹلی میں بالکل جو بیسٹ ایریا تھے وہاں سے میں سو گیا تھا لیکن ابھی ہم یہاں چائے پی رہے ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے وہاں میں سو گیا تھا انفرچنٹلی اور ان ظالموں نے مجھے جگایا بھی نہیں ابھی یہ مزید چائے پی رہے ہیں خوش ہے اپنا زندگی گزار رہے ہیں چائے اٹھو پلو در سے آجو چائے چائے اٹھو یہ ہے بھئی مشہور کیک یہاں کا اس چائے کی ساتھ اگر آپ یہ کیک نہ لو تو ایف ہے آپ کی زندگی پہ ادھر نیچے سے پانی بہر ہے دریا ہے دریا اور پہاڑ ہے درخت ہے گرنری ہے یہاں لوگ ہیں یہاں کے کچھے کچھے گھر کچھے مکانات کیتی باڑی کیا ہے گاہی ہے دودھ ہے اس طرح کیوں بول رہے ہیں اور یہاں جب آپ چائے کا فسٹ گونٹ لوگ ہیں جو تازہ تازہ فریش دودھ سے بنا ہوا چائے ہے بینند عالم چائے کا فیڈبیک دو یہاں چائے تو واقعی جیسے تم نے کہا تھا جیسے میں نے اس کو بولا تھا میں نے بولا یہاں ایک ہوتل ہے اور یہ میں ایسی ہوتل کے بات کر رہا تھا یہاں سے سامنے ویو بھی ہے یہ پانی بھی ادھر سے نکالتے ہیں اور دودھ بھی ادھر سے لاتے ہیں دودھ ادھر سے نکالتے ہیں با تم تو کیک لے کے آگے دوست سہرہ نے بیچارے کیا کرے وہ بیچے بیچے آگے کہ کیک لے کے لے گئے تو تمہاری محبت میں کوئی نہیں آئے سب کیک لے نشتہ کیا تھا نشتہ کر کے سنابات سے نکر گئے تھے تو ابھی تک ہمیں بھوک لے کے سب کو کانا نہیں کانا ہے بس کر پگلے رولائے گا کیا موسیقی